بلکم ٹو اکرم ڈیڈی فارم چینل ہمیں آج بللہ گوڑا غوثنگر یوسف بھئی کی آفیس کے پاس اور یہاں پر آج میں آپ لوں گا ہیبی ویڈ شیپس کا کلیکشن بتلانے والا ہوں جیسے ولایتی وغیرہ یہاں پر ہے میں سمسل میکزیمم پورے ولایتی رہیں گے اور کچھ رامپوری بھی ہے ساری ڈیٹیل ہم بات کریں گے یہاں کے اونر سے اسلام علیکم اللہ کرم علی بھئی آپ کا لوکیشن بللہ گوڑا غوثنگر یوسف بھئی کی آفیس سیم پیچھلی ویڈیو بھی آپ بکروں کی اور بلس کی دیکھے تھے جو کافی شاندار اور پلے ہوئے بلس ہیں جو ہوا میں اوڑ رہے تھے تو اوڑنے والے بلسہ گھر کیسے کو چاہیئے پاڑے تو لے سکتے آپ لوگ یہاں پر جو کلیکشن ہے یہ ہیوی بیٹ بکروں کا ہے یعنی یہ جو نورملی تلنگانہ وغیرہ کے آتے جو چھوٹے آتے ویسے نہیں ہے یہ پلے ہوئے بکرے ہیں علی بھے اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ بلائیتی ہے دو دات پہ ہیں یہ اور اناری آنکھ میں ہے نا یعنی پوری پیلی آنکھ ہے اس کی جو ریڈ آئیس آتے نورملی ویسے نہیں ہے دیکھیں پوری یلو کلر کی اگر دور سے دیکھیں گے آپ تو یہ وائٹ نظر آتی اور کمپلیٹلی پورا بکرہ بھی گولڈن کلر کے بال آئیں گے اس پر دھاری والی سنگھ ہے دیکھیں بہت موٹے سنگھ دو دات پہ ابھی ہے اور کیا ویٹ ہے اس کا 55 kg پلس لائیویٹ کیا پرائز ہے اس کا آسکنگ 29000 آسکنگ پرائز ہے بلائیتی ہے نگشبل ہے اس میں چلی اس کے بعد میں نیکس ٹوٹل کتنے بکرے ہیں دس بارہ بکرے رہیں گے نا چلی انشاءاللہ نیکس میں یہ بہلا ایک بلائیتی ہے یہ کتنے دانٹ پہ لیویں یہ بھی دودھ کے دانٹ پہ ہے یہ بھی یہ دودھ کے دانٹ پہ اور کیا ایج ہوں گی مہینے کتنے ہیں بارہ مینے کے آس پاس ہوگی ہے کبھی چودہ مینے میں بھی دانٹ لگتے ہیں لیکن نورمالی دیکھیں میڈوں کے اندر ریایت ہے آپ چھے مینے کا سان دال دیا سان دال بھی دیا ویسے لیکن میڈوں کے اندر ریایت ہے آپ لوگوں کو اگر چھے مینے کا بکرہ ہے لکنگ میں ایک سال کا ہوتا اس کی خوربانی جائز ہے کیا ویٹ ہے بھلے آپ اس کا ویٹ ہے 55 ڈس کا ویٹ ہے اور کیا پرائز ہے اس کا پرائز 32 ڈس کا آس سنگھ ہے نیگر شبل رہیں گا ہے سلائٹلی اس میں بھی نیگر شبل ہو جائیں گا اس کے بعد میں آپ کے پاس سب سے سستا بکرا کیا پرائز کا ہے سستا بکرا میرے پاس پلاہ دی ہے 28 ڈس کے 28 ڈس کے بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ والا رامپوری ہے اور بہت زیادہ کھلے سنگھ ہے دیکھیں ایک دم جوائنٹ ہے سنٹر میں آپ دیکھیں یہ والا جو کلیکشن آپ دیکھ رہے ہیں پوری جوائنٹ سنگھ اور پوسٹ بھی بہت زبردد زیریں ساپی ہے پیر میں اٹھا رہا ہے دوری ہے بلکہ کنپیوز ہے بلکہ نورملی اچھا بک رہا ہے اور کیا ایج ہے اس کی اس کی ایج بھی چار داپتے ہیں چار داپتے ہیں چار داپتے ہیں کیا لائی ویٹ ہے اس کا ویٹ آتا 60 ڈس کے لائی ویٹ آتا 60 ڈس کے لائی ویٹ رہیں گا دیکھیں چاروں پیر ایک دم ہیلپی ہے اس کے اور رسٹی کی وجہ سے یہ والا اٹھا لے رہا کنپیوز ہوگا یہ رکھ دیا بہت زیادہ ایکٹیو پرائیس کیا بلیا آپ اس کا پرائیس 32 ڈس کا سنگھ پرائیس ہے نگوشیبل بھی رہیں گا ہے سلائٹلی نگوشیبل ہو جائیں گا اس کے بعد میں پورت ون کونسا ہے نیکس میں یہ والا ایک ہے آپ کے پاس یہ ویلائیتی ہے کتنے دانت پہ ہی ہے ویلائیتی بھی دو دان لگا رہا ہے دو دان لگا رہا فریش اور سنگھ بغیرہ اس کے بھی ماشاءاللہ ہے کیا ویٹ ہے اس کا ویٹ 67-68 67-68 اور کیا پرائیس ہے اس کا آسکھنگ 38000 ویلائیتی کا گوش سخت ہوتا زیادہ ہونے کی وجہ سے نورمالی تو نہیں ہونا چاہیے گوش رواست دار ہوتا چھنی کھانے سے گوش رواست نورمالی مطلب ایسی نہیں ہے جیسے بکروں کا گھٹ ہوتا مینڈوں کا بلکل ملائم ہی رہتا چھنی کبھی کبھی دیکھیں لوگوں کا کنفیوزن ہویا تھا کہ ویٹ زیادہ ہونے سے گوش سخت ہوتا لیکن ایسے نہیں ہے جتنا ویٹ پھیلتے جائیں گا اتنا گوش کے اندر نرمی بھی آئیں گی جتنا ٹائیڈ بکرا رہتا گوش سخت ہوتا تو یہ اچھی قوالیٹی ہے ویٹ اچھے ہیں پرائیس کیا بلے تھے آپ اس کا 38000 اس کے بعد ایسے ایک ویلائیتی ہے اور اس کے بھی ماشاء اللہ کھلے ہوتیار ہیں ماربل سنگ کیا ویٹ ہے اس کا 55kg 55kg لائی ویٹ کتنے دان پہ ہے یہ دو دان پہ ہے یہ بھی دو دان پہ یعنی ایک ایک سال کے ہی ہے کوئی زیادہ ایج والے نہیں ہیں کیا پرائیس ہے اس کا اسکنگ اس کا پرائیس بھی اس کا اسکنگ پرائیس ہے اس کا اسکنگ پرائیس ہے ایکشابل ہو جائیں گا انشاءاللہ دیکھیں ایسے بکریں آپ لے کے ایکسیسریس وغیرہ لگائیں گے یا جیسے کل میں آپ لگوں کو بٹلایا تھا بکروں کی جھول جو جائکٹ ہوتی تو وہ والی اگر آپ پینائیں گے یا لے ان کو ایکسیسریس لگا کے مارکٹ میں جب نکلیں گے تو بہت زیادہ خوبصورتی ان کی نظر آتی سائزز وغیرہ بہت اچھے ہوتے ان کے اس کے بعد میں اور بھی ہے وہ بٹلایا ہے نیکس میں یہ والا ایک بکرا ہے آپ کے پاس یہ بھی ایک ولایتی ہے اور اس کے بلکل کھلے سنگے دیکھیں یعنی اس کے جو ہتھیار ہے ایک دم بادو سے کھل کے آ رہے ہیں یہ بھی سپوٹلیس وائٹ ہے کیا ایج ہے اس کی اس کی ایج چار دانٹ پہ ہے یعنی دو سال کے خریب ہے اور کیا ویٹ ہے اس کا لائیو اس کا ویٹ بھی آتا سکسٹی آتا بہت سکسٹی ویٹ اس کے آس پاس لائیو ویٹ ہے کیا پرائز ہے اس کا اسکنگ اس کا پرائز 33 تھا اس کا اسکنگ پرائز رکھ رہے ہیں آپ تین تیس ازار اور اس میں بھی نیکشوپل کر دیں گے اس کے بعد میں جو دوسرا ہے بھولیجئے ایک بچہ ہے آپ کے پاس ولایتی میں یہ کتنے دانٹ پہ ہے یہ بھی چار دانٹ پہ ہے دو سال کے خریب ہے اور کیا لائیو ویٹ ہے اس کا سکسٹی گیجز لائیو ویٹ ہے اس کا بھی شورٹ ٹیل میں ہے پورا سپوٹلیس وائٹ اپنگ سکن میں ناک وغیرہ دیکھی بہت اچھی اور ہتھیار اچھے نہیں کریں اس کے بھی کھل ایک دم باہر اس کا کیا پرائز ہے 33 تھاوزین اس کا بھی آسنگ پرائز ہے اس میں بھی کم کر دیں گے آپ سلائٹلی نگشبل ہو جائیں گے کب سے پل رہے ہیں آپ کے پاس بکرے نارمللی آپ پال کے بکرے بھیجتے ہیں کتنا ٹائم ہوا ریسنٹلی تین چار دن کے بھی کچھ ہے ٹھیک ہے اور کچھ آپ کے پرسنل بکرے بھی ہے اس میں ٹھیک ہے نیکس میں یہ بہت شاندار تیار بلائیتی ہے یہ کتنے دانٹ پہ ہے یہ ادانٹ ہے ادانٹ بچہ ہے کتنے مہینے کا اور میں سمجھتا ہوں نارمللی ایسے والے ولایتیوں سے بہت آگے نکل جائیں گا اگر دو دانٹ تک آئیں گا بالکل بالپورے گھنگرو یعنی لکنگ میں مرینوں ہیں لیکن مرینوں ہیں اور شورٹ کان میں ہیں کیا ویٹ ہے اس کا بھی اس کا ویٹ 50 کیجی پلس لائی ویٹ نارمللی آپ چار دانٹ کے بکرے بٹ لائے دیں 55 کیجز پہ اور یہ ابھی ادانت ہے 50 کیجز لائی ویٹ کوئی اگر پالنے کے لیے بھی لے رہے ہیں کیا پرائز ہے اس کا آسکنگ 29000 اس کا آسکنگ پرائز نیگوشیبل ہے اس میں بھی سلائٹلی اس میں بھی نیگوشیبل کر دیں گے اس کے بعد جو دوسری ہے بول لیجئے کھلے میں بھی دیکھ سکتے آپ دیکھیں بکریں ہلتی سائز بگر اچھا ہے ان کا ابھی جو دیکھے تھے آپ ادانت یہ والا نارمللی ابھی اس سے سائز اس کا دو دانت کے بکروں کی طرح چار دانت کے بکروں کی طرح نیکس میں یہ والا بھی ایک ہے آپ کے پاس یہ کتنے دانت پہلی بھائی یہ بھی ادانت ہے یہ بھی ادانت ہے یہ کہیں نہ کہیں مرینو کروس ہوئے گیا نہیں نہیں لیکن ان کے جو بالوں کی لکنگ وغیرہ ہے اور جو ویڈ گین کر رہے ہیں ان لوگاں بہت زیادہ ماشاءاللہ کتنے مینے کے ہے یہ بھی بارہ مینے کون ہے بارہ بارہ مینے کے آس پاس اور کیا ویڈ ہے اس کا ویڈ ہے 57 58 kg بہت گول بچا ہے ماشاءاللہ سنگھ مگر کھینچے بھی نہیں ہیں کہ نکال لیں گے تو بہت موٹے آئیں گے کیا پرائز ہے 29000 میں دلکھا 29000 میں ایویلیبل ہے اس میں نگشیبل بھی کر دیں گے ایک اور بکرا ہے آپ کے پاس ایک اور ہے یہ والا ہے دیکھیں اور بہت شاندار بکرا یہ بھی ولایتی ہے بلکل شورٹ تیل میں اور کتنے دانت پہ بھائی بھائی دو دانت پہ ہے بھی اس کے دان بٹلا ہی ہے بلکل چھوڑ دیجئے دو دانت پہ ہے بھی اور کیا لائی ویٹ ہے اس کا 80 kg لائی ویٹ ہے تیاری بگر اچھی ہے بلکل بٹن کان میں دیکھیں ایک دم شورٹ ہے اور ہلکی سی اس کے پیروں پہ اور آنکھوں کے پاس پیچس ہے پریمیں کب کروائی تھی اس کی بال کب نکالے تھی 20 days ہو رہا بلکل باریک بال ہے اس کے اوپر کنڈیشن پوری گول ہے کیا پرائز ہے اس کا آسکنگ 57000 اس کا آسکنگ پرائز ہے نگشبل ہے یہ بھی چلی سلائٹلی نگشبل ہو جائیں گے تو جو انٹریسٹڈ ہو آپ لوگ ڈسکریپشن کے نمبر پہ کال کر کے بات کیجئے چینل کو لائک سسکرائب شیئر کریے ڈسکریپشن کے لئے